بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دل کی باتیں آج آپ سب سے کروں گا غور سے سنیے گا اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ پیرنٹ بن گئے ہیں یا انشاءاللہ بننے والے ہیں اور یہ چیز آپ کو یہ نیت آپ کو آج کرنی پڑے گی وہ نیت یہ ہے کہ آپ نے اس فتنے کے دور میں یہ نیت کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی شادی وہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے آپ نے راؤنڈ آباؤٹ ایٹین ٹوینٹی پہ ٹارگٹ کرنا ہے ابھی سے کہ آپ کے بچے جب آئی ڈی کارڈ ہولڈرز ہوں گے یونیورسٹی میں چلے جائیں گے آپ نے ان کا نکاح کر دینا ہے اور یہ میں آپ کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے کالجز میں ہمارے یوت کا ہمارے پچوں کا ہمارے پچیوں کا بہت برا حال ہے اور اس لیے برا حال ہے کہ ہم سب ویسٹ کو کوپی کرتے ہیں ویسٹ کے پاس آپشن نہیں ہے ویسٹ کے پاس نکاح کی اپورچنیٹی نکاح کی بابرکت رشتہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیئے ان کو لگتا ہے وہ برڈن سمجھتے ہیں آدھی دنیا جو ہے وہ بغیر نکاح کے زندگیاں گزار رہے ہیں بچے ان کے ہو جاتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے یا آپ کے جتنے سوپر سٹارز ہیں یہ شادی نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ برڈن ہے ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم ساتھ رہیں گے یا نہیں پلیز یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادی جلدی کریں گے اور اس لیے جلدی کریں گے تاکہ ان کی جوانیاں برباد نہ ہو اور ان کا دین مکمل ہو جائے اور وہ دین پر زندگی گزار سکے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکیں یہ نیت کریں آج تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے بچوں کو یہ پروپلم فیس نہ کرنا پڑے جو آج کے بچوں کو فیس کرنا پڑا ہے تیس تیس پینتیس پینتیس چالیس سال کے ہو رہے ہیں کہ جی ابھی تک ہم سیٹلڈ نہیں ہیں ہم کیسے شادی کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر تبقل کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا یہ ہم لوگوں کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دیا یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب میرا اس پہ ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بچوں کی بہت جلدی نکاح کریں گے اور انشاءاللہ ان کو گناہوں سے بچائیں گے جزاکم اللہ خیال